روز دینوں کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو مذبان راجہ کامران جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے لئے اچھے چھوٹ پیارے پر ایمورس لے کر آتے ہیں سوچی طرح کہ آج میں ایک اور ایونٹ پر موجود ہوں اور اس ایونٹ میں جیسے کہ آپ کو بیک بیو سے نظر آ رہا ہوگا جی ہانچی میں سکتھ موجود ہوں چینیس اس بیسی کی پریمیسیز میں ہوں یہاں پہ وہ آرٹ ایکزیبیشن اور ایک راپٹ ایکزیبیشن جو ہے وہ ارگنائز کی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ دیفرنٹ سٹالز ہیں ہوں ہوں پہ ان لوگوں سے ہم باتشیت کریں گے وہ کیا کہنا چاہیں گے ایک ویسی بیشن ہے ایک ویسی بیشنی ایک ایک جوڑ پلاتفرم for all the انترپرنیوریرز like us who are not actually having big set-ups outdoors in the main market but we are actually doing business from home جنہاں ایسی بھی شہرکتے ہیں انہیوں سے چاہرکتے ہیں اور مرکتے ہیں یہ مرکتے ہیں پاکستان جانے پہلے ہیں ہمارے پیشتے ہیں کلچرے ہیں اور پاکستان روزان اسی طال پر موجود ہیں اس طال کا نام روش خونزہ بیانڈک یعنی کے وہاں خاص خالص پروڈیکس ہیں یہاں پہ ان کو رپریزنٹ کرتے ہیں بہت خوبصورت ایونٹ ہے پاک چینہ ویسی ہماری دوستی ہے اور چینیز سارے ایمبیسیڈرز ان کی ڈیپلومیٹ سارے ہمارے پاس ویزٹ کر گئے ہیں ہمارے ہنزا کے ڈرائی فورس کو انہوں نے بہت پسند کیا اسپیشلی ہمارے پرکوٹ آئل ہے والنٹ آئل ہے ہمسیڈ آئل ہے لٹ اپ جو نا ہنزا ہنی انہوں نے لیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کشمیر کی بہترین ایم راڈریز تھے جس میں انہوں نے ہمارے پاس کشمیر کیا این سارے پاس کشمیر کیا ساکتا ہے ساکتا ہے موسیقی اگر آپ کو بہترین کیا ہمارے پاس کشمیر کیا یہ ہمارے 20 ڈڈیوڈی کیا اور یہ دیزائن بھی میرا ہے نہ تو یہ کنیسے کانیسے کانیسے کیا گیا اور نہ تو یہ میرا اپنے دل دیما کے دیزائن ہے اور یہ بریند نے ہے خاتون سلمان کے دارتس سار یہ فائف پیچ سوٹ ہے یہ لیدیز کے لیے پاکستان کے لیے شعار کے لئے 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 کے لئ پاکستانی ہے ہمارے لیکن ہے ملوی تقریب کی ملوی ت Pause لیکن زیادی ملوی تک ملوی تک خراب کریں اولا ملوی تک خراب ربار ر bankruptcy چینی سلسلہ جیسے جب کسی فانت حافظ P superb شروع سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ دا کروں گا کہ SaaS اگر میں کہا سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ دا کروں گا کہ آج آپ ہمارے اس ایون کو کور کرنے آئے ہیں یہ پاکستان کرافٹ ایکزیبیشن ہے سب سے پہلے میں چائنیز امبیسر صاحب کو شکریہ دا کرتا ہوں تین ماہ پہلے ہمارے ایک لانچ میں وہاں تشریف لائے اور انہوں نے اس کو اناؤنس کیا تھا کہ چائنیز امبیسی کے اندر ہم آپ کو جگہ دیں گے اور آپ پاکستان کی ہنڈی کرافٹ کو وہاں لے کے آئیں انشاءاللہ آج یہاں 1500 پونے 200 صرف ڈپلومیٹس آ رہے ہیں باقی کافی اچھی تعداد میں باقی لوگ بھی آئیں گے مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی ہنڈی کرافٹ کو پرموٹ کیسے کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل لینکجز کیسے دی جا سکتی ہے اس کے بعد ایک کافی لمبا پروگرام ہے ہنڈی کرافٹ ایسوسییشن کا شکریہ جی راہ صاحب بیسکلی میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کا کرافٹ ہوتا ہے جو آپ کی مل کی ایک برینڈنگ ہے اور ریپریزنٹیشن ہے اور چینہ کو ہم نے اسی فوکس کیا ہے کیونکہ ہمارے پیشنے پانچ دہ سالوں میں چینیز ہے دہ بیس بائیرز آف آر کرافٹ ہمارے جتنے لوگ جو ہیں وہ ہنڈی کرافٹ کے چینہ میں جاتے ہیں بہت ہی امدہ کسیم کی ان کی ڈیمانڈ ہے بہت اچھی ان کی سیلز بھی ہوتے ہیں آڈر بوکنگ بھی ہوتے ہیں تو چینیز وہ ہیں جو کہ کرافٹ کو پسند کر رہے ہیں اور سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کو فرسٹ آف آل میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گا بہت بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں جی یہ کہ ایک بہت اچھی کاوش ہے اور میں اس کے لیے فہد برلاس کو خوشیز برلاس صاحب کو کاشی صاحب کو اس کی مبارک دوں گا جی اور جیسے فہد نے بھی کہا ہماری جو کرافٹمنٹ شپ ہے وہ بہت اچھی ہے اور چائنہ میں اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے ہمیں اس کی پیکنگ پہ اور اس کو تھوڑا سا جو فائنل اس کی جو لک ہے اس کو بہتر کرنا ہے اور ہمارے پاس اس چیز کی بڑی اڈوانٹیج ہے کہ اس وقت مارکٹ ہمارے لیے چائنہ کی اوپن ہے اور ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے جی جی سب سے پہلے تو میں چائنیز ایمبیسی کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے ہماری ہینڈی کرافٹ ایسپوسیشن اور پاکستان کو یہاں موقع دیا چائنیز ایمبیسی کے پرمیسز میں اپنا یہ ایونٹ کرنے کا دوسرا میں صرف آپ کو یہاں پہ ایک بڑی چھوٹی سی بات کروں گا کہ پاکستان کے جو کرافٹ ہے ہینڈی کرافٹ ہے اس کی مارکٹ پوری دنیا میں بہت بہت ہے ہماری گورنمنٹ کو اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں چاہیے ہمیں گورنمنٹ کی صرف ایکسپوسیر چاہیے ہمیں وہاں پہ وہ ہنڈی کرافٹ ایسپوسیشن اور پاکستان کو آن بورڈ لیں کام ہم کریں گے ہم پرائیوٹ سیکٹر سے کام کریں گے آخر میں میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں ہر چیز کا پرائیس ہے جی لیکن ورک آف آرٹ کا کوئی پرائیس سائی ہے سب سے پہلے تو میں چینیز امیسی کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد میں بطلاہ صاحب کو بہت مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ اتنا بڑا آرگنائز انہوں نے کیا ہے دیکھیں یہ ہنڈی کرافٹ کا جو چیزیں ہیں ہمیں بہت زیادہ پرموٹ کرنے چاہیے پاکستان کو پوری دنیا میں یہاں پر اسٹار لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے ہماری بہت پوزیٹیو ایک میسج جائے گا جیسے ہماری گورنمنٹ یا ہمارے پرائیم نیسٹر صاحبی ٹوریزم کے اوپر کام کر رہے ہیں انہوں نے ایک دو سال کام کیا اور اس کا اتنا پوزیٹیو ریزلٹ آنا شروع ہو گیا کہ پوری دنیا میں ہمارا جو ایک نمبر ہے ٹوریزم کے لیے سب سے اوپر جانا شروع ہو گیا تو اسی طریقے سے جیسے ہم یہ ارگنائزیشن یہ ارگنائز کر رہے ہیں پرگرامز اسی طریقے سے یہ میسج جو پورے ورلڈ کو جائے گا انشاءاللہ ہمارے ہینڈی کرافٹ کی چیزیں اس کی بھی پرموشن ہوگی اور دنیا کو پتا چلے گا کہ ہمارے ہاں کیسی کیسی چیزیں اور کیا کیا چیزیں بن رہے ہیں بہت زبردست میسج ہے کہ ایک تو ہماری فرنڈشپ چائنہ پاکستان کی جو فرنڈشپ ہے یہ بہت زبردست میسج جا رہا ہے دنیا کو دوسرا میں ارگنائزرز کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اس جو ہینڈی کرافٹ ہیں اس کو پرموٹ کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ ہمارا اچھا میسج جا رہا ہے اور جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کو یہ لوگ یہاں سے پرموٹ کر رہے ہیں میں بیسکلی ہمیلین سالٹ ایکسپورٹ ہوں اور ہم لوگ پنک سالٹ جو ہیں اس کو پرموٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں سپیشلی انٹرنیشنل مارکٹ میں تاکہ پاکستان سے میکسیمم جتنا سالٹ ہے وہ ڈریکٹ ایکسپورٹ ہو بیچ میں تھرڈ یا میڈل مین کی یا جیسے انڈیا کا بہت زیادہ پارڈ ہے ہم اس کو کٹ آف کر کے پاکستان کی پرارڈک کو ڈریکٹلی ایکسپورٹ کرنے کی پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پنک سالٹ جو ہے وہ سب سے یونیک سالٹ ہے جو کہ صرف پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے اللہ کی بلیسنگ ہے یہ تو مجھے بتائیں کیا کہنا چاہیں گی فردر اس طرح کی کرافٹ ایکزیبیشن کے حوالے سے کرافٹ ایکزیبیشن کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کی جو یونیک چیزیں جیسے پنک سالٹ ہے تو یہ پوری دنیا میں صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ پیوریسٹ سالٹ آف تارت ہے بکر اس میں اٹی فور منرلز ہیں تو اس طرح کی خدا پاک نے ہمیں جو یونیک چیزیں دیں ہیں ان کو ہم لوگ اگر ایسی ایکزیبیشن میں پروموٹ کریں گے تو میرا خیال ہے ki یہ انٹی نیشن مارکٹ اور انٹی نیشن بائیش کو ایکٹریکٹ کرنے کے بڑے اچھا ایک پلات فرم ہمیں کس اٹھانیم بازی تک جو یونک نے چین کا درمات تو اور اوکر شئید ہیں یہ خ لابی چینا ہے اور یہ خ لابی چینا ہے یا یا دیکھے پاکستانی ہے یا نیتا ہے اوکر شئید ہے اس لئے تک كبھی ان resolution تو پیارک ایتون لیکن که با کاروس estimation کا کاروس یہ آنا اگاه ا printers اگر آپ کے انتhar Rahmen سوکتے ہیں تعoseی صرف سوک yo پاکستان 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 بجمII im тот اور کچھ سے بڑی تاکنٹرین میں چیزوں کو بھائی کچھوں کے لئے یہاں ہے کہ یہ ایک جو خوبصور ونوازی لوگات لتاکنی کا شروع کر کے لئے کلچھل اور جو کلچھل اٹھوٹا رسمی کا اس کے لئے پاکستان اور چھینے ہیں جیسے ہمیں لیکن والوں پہنچانک لیکن ہے اور آپ کے چینے چیزیں ہیں جو ہم نکھ دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کے اندر ان کو لے کر آتے ہیں تو we have to like introduce ہمارا پوداک بھی over there so it's like good activity in fact اور آپ کے خانے چاہیں گے ساں it is an excellent event organized by china ambassie and we highly admire their efforts and this will bring closer our artistic and handicraft products to the diplomatic people and also our small member will be encouraged to make better things in the future and also explore opportunities for export um i think it's a really nice event اور بہت سارے لوگ آئے میں ہیں i think abhi mostly chinese ambassies سے زیادہ لوگ ہیں اور اور بھی ہمارے ستال پہ ہمیں ہمیں ہیں اور ہمارے ستال پہ ہمیں ہند میڈ , امروض ہے جیکٹس اور یہ ہگ س USSR جو��니다 ک祭ے ہیں جو of like papa کے سام свой پہر ہے جو ہمارے پاس بیگ ہیں کچھ hen پیٹ ہمارے پاس یہ میٹریلnal ہیں تو یہ سایٹ ہیں ہمارے ویبسائٹ پہ بھیチャンネル ہے tre Stay Прiş wave ہمک کافی اچھی سیل کرنے ہی لوگ کہ جو پاکستان کا ایک امیج ہے وہ بیلڈ ہوتا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ جائیں تو لوگ اپنے ہینڈی کرافٹس کو پروموٹ کرتے ہیں دل ٹیکشو ٹو پلیسز کے جہاں ہینڈی کرافٹس اویلیبل ہوں ہم نے بھی اسی پر کام کرنا ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے اور ٹوریسٹ جب آئیں یا وزیٹر جو بھی آئیں ان کو اپنی ہینڈی کرافٹ دکھائیں اور وہ لے کے جائیں جو ہینڈی کرافٹ ایک دفعہ لے کے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے گھر میں رکھتا ہے یا آفس میں رکھتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے چینہ چینیز امبیسٹر کر رہے ہیں اور پڑا اپریشٹ کر رہے ہیں اور کچھ ایسے بہت زیادہ ایگزیبیشن ہونے چاہیے ہیں بہت زیادہ ہم لوگوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی سراننگز میں ہمیں اتنے کلچرز مل جاتے ہیں اور جب فورینرز اٹریکٹ ہوتے ہیں ہماری طرف سپیشلی تو ہماری ہر قسم کی انڈریسٹری کو بوسٹ ملتا ہے سو میں ادھر ہالاکہ ہم ناوٹ ہیر فردہ ہنڈی کرافٹ سرف میں پاکستان کو پرموٹ کر رہی ہوں ٹوریزم کو کر رہی ہوں اور بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے اور یہ تو بہت زیادہ فریکوینٹلی ہونا چاہیے سیلیٹیز ہم دے اپنے ٹوریسٹ کو تو وہ یہ پاکستان اور ایکسپلور ہو سکتا ہے اس میں ہمارے پاس پوٹینشل بہت ہے ڈومیسٹک ٹوریزم میں ہمارے پاس یہاں پہ سپیریچل ٹورز ہیں ریلیجیس ٹورز ہیں اس کے علاوہ ایڈوکیشن ٹورز ہیں اور ایڈوینچر ہے ہائیکنگ ہے ٹریکنگ ہے ہمارے پاس بہت مواقع ہیں نور سے لے کے ساتھ تک تو ہم اگر گورنمنٹ ہمیں پوری طرح سپورٹ کرے ویسے تو یہ کہہ تو رہے ہیں انٹرسٹ تو بہت لے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں پوری طرح سپورٹ کرے انفرسٹرکچر کو بنائے روڈز کو بنائے وہ ہم فیسیلیٹیز کرے ہیں ہمیں تو ہم اس میں بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں اندرسٹرکچر جہاں اکسچنج کو بنائے رکھر اندرسٹرکی پوری طرح سپورٹ کرے ہیں پہنچتے ہیں ہم سے بہت زمین پوڈی تک اور ہمیں نے ان کے ساتھ ایکسچنج پروگرم کارے کہ ادکس ٹائم ان کے ساتھ ٹریکنے کی جو ہنڈی کرافٹ ہیں ہمارے جو آرٹیزانز ہیں وہ کولائبریٹف پروگرمز کریں خنگا جی یہ پیٹ ٱ ٹرم ایسا ہے جس پر تمام جو لوگ آرٹ سے وظتہ ہیں یہ ایک ہی پلیٹ فرم پر آتے ہیں اور پاکستان کا سافٹ ایمیج ایک روس دور ناظرین ویسے میں آپ کو بتا دوں یہ میرا کیمرو میں آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ یہ جو ٹرک کارٹ ہم اکثر دیکھتے ہیں اور ہم تو خیر اس کو ڈیلی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں اس کی قدر کا نہیں پتا لیکن اگر آپ یہ فورنر سے پوچھیں تو فورنر سے ان کے بڑے شہدائی ہوتے ہیں اور وہ اکثر انہی رکشہ میں بیٹھ کے اور رکشے والوں سے جو ہے وہ محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ہمارے یہ بگ آٹ ٹرک کی بواد کروں تو یہ بھی بڑا مشہور ہے اور یہاں پہ اسی طرح کی اور بھی بہت سے چیزیں ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دکھائیں اور وقتن فوقتن جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں میں ایک اور ایمنٹ پر موجود ہوں یہ ایمنٹ کیا ہے یہ تو بھی ہم آپ کو تھوڑی دیر بات بتائیں گے لیکن فیلحال میرا کامرامین آپ کو اس ایمنٹ کے ایک چھوٹا سا آور بھی دکھائے گا سو سٹیٹن ویڈرس کی واشنگ سیٹی بیرز وزرادہ کامران جو بھی بلوگرز وغیرہ ہوتی ہے تو جو بھی بلوگرز وغیرہ ہوتی ہیں وہ انوائیڈ کرتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو نیا ارشنٹ وغیرہ کھلتا ہے تو اس کی جو ریچ وغیرہ ہوتی ہے کہ لوگ اور جو سوشل میڈیا کے قیادر ایسا پلیٹ فارم ہے جس کی ویسے کافی آپ لوگوں ریچ پڑھ جاتی ہے تو اس کی ویسے ہم لوگوں کو بلائے جاتا ہے اور ہم جا کے کھانے کا ریویو کرتے ہیں کہ اس کا ریویو کس طرح کیا ہے میں تو ابھی نیو بلوگر ہوں میں نے نیولی بلوگن سٹارٹ کیے ویسے مجھے کھانے پینے کا کافی چاک ہے اس لیے بہت اچھا ہے اور ابھی ہم اوپننگ پہ آئے ہیں کافی اچھی جگہ ہیں فود لور ہے نہیں میں فود لور اتنی تو نہیں ہوں میں فیشن اور میک اپ ریلیٹر زیادہ کام کرتی ہوں لیکن ٹیسٹ کرنے میں کوئی ہرج نہیں ہے کیونکہ فیشن کوئی اہمیت ہے فیشن سے ہی چڑھ رہا ہے سب کچھ فیشن ہی آج کل ہر کوئی بیشک لڑکا ہے یا لڑکا ہے وہ فیشن فالو کر رہا ہے بہت اچھی جو ٹیسٹ کرنی ہی چکے filmingوں میں ہ erro ہے مجھ آج کے انہوں نے بہت اچھا ہرت controle بہت اخت کنے ہلو گا کیوں چاکہ ہے کہ ہída ہاں چاڑھ رہا ہے تاکھنا ہمارا یہ نہیں ہے تاکھنا ہے ہمارا Uhr Peaseon مجھ بھیک ہے بہت اچھا ہے جن میں بتائیار sponsorship شروع فوڈ کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور مجھے آج بہت یہاں میں نے انجوئے کیا ساتھ میں موہ بھی بنانا ہے جاتے جاتے خواتین کو کیا میں سی دنے چاہیں گی فوڈ کی حوالے کہ گھر میں جب کوکنگ کر رہی ہوں تو کیا چیز جلدی بن جائے گی اور جلدی جان چھوٹ جائے گی جلدی تو میرا ہاتھ سے فرنچ فرائز ہی بن سکتے ہیں ملابع線 نہیں ہوں نکھینی گی ہے کہ جولئی زیادی سے و یا ملک ہے جھلو Powaz کے لئے ہیں تشکینی سے اłąف اور سکتے ہیں ہیں کے لئے آپ لئے کوئی مشاہ کی نایے کہ اس وہاں دیکھر ہوگی جم کیچ کا ٹیسٹ ب کے لئے حال کے لئے موسیقی 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 میں کافی کچھ بنا دیتا ہوں پاسٹا سویٹساس مجھے ہیں میرے جیسے ہوا بیلکل مجھے بیکن کا شوک ہے اسی میں مجھے بناتا ہوں جاتے جاتے کیا میتھی دینا چاہو گے ہمارے ویورز کو فوڈ کی حوالی ہے یہاں کا فوڈ بہت اچھا ہے ابھی ہم تیسٹرز ہی ٹرائے کر رہے ہیں تو آپ لوگ پلیز آنے ٹرائے کریں یہ جیلی انمرکس میں اور آپ کیا کہوں گے میں بھی سے ہی کہوں گا ابھی دکھا نہیں نہیں کوئی پیسٹ نہیں کرنا کچھ سمسکڈ ڈیفرنٹ کرنا اسلام آباد کا فوڈ کلچر کافی گروہ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ریسٹران بیسی کا ہی پارٹ بنے گا سو ہمارے ہمارے کوشش ہوتی ہے ہم ہر کسی کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کریں دو لوگوں سے باتشیت کریں گے سو سٹیٹ ویڈس کی واشنگ سیٹی برز ویڈرادہ کامران مجھے بتاو کون سا فوڈ زیادہ پریفر کرتی ہو فاسس فوڈ دیسی فوڈ دونوں ٹپینڈ کرتے ہیں موڈ پہ لیکن یہاں تو صرف فاسس فوڈ ہی ملتا ہے مجھے بتاو گھر میں جب آپ ایزی بیٹھی ہوتی ہو تو کون سی ڈیش جو ہے وہ کک کرنا زیادہ پریفر کرتے ہو کک کرنا نوڈلز یا کوئی سکی جلدی چیز بن جائے اور ٹیسٹی بھی ہو سینڈچز ہو گئے سب سے فیوریٹ ڈش کون سا پاسسس کبھی خود بھی بنایا نہیں خود کبھی بنایا میرا بھائی بناتے ہیں بھائی بناتے ہیں بھائی بناتے ہیں بھائی بناتے ہیں چلو بھائی بناتے ہیں ٹھیک ہے فاتما آپ کیا کہنا چاہو گی اور آج کی سیمنٹ کے کیسے دیکھتی ہو بہت اچھا ایوینٹ ہے اور کافی اچھا لگا یہاں آکر اور کیا بچوں چلو کوئی میسی جیدو پیارا اب سائر یہاں پہ آئیں ٹرائل کریں بہت اچھی جگہ ہے اور اس جگہ پہ پہ پہلا ریسٹرانٹ ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ یہاں پہ ضرور ہیں لیکن اپنے خرچے پہ ہیں بلکل اپنے خرچے پہ ہیں روحون اور فاتمہ اور یہاں پہ مدید والوں کا باتشیت کریں گے سو اسٹیٹنگ بید آس کی وچنگ سیٹی باز بھید راجہ کامران خات فاس پوڈ فاس پوڈ ہے دن پہنکہ فاس پوڈ فاس پوڈ ہے دن پہنکہ فاس پوڈ ہے دن پہنکہ مجھے فاس پوڈ ہے دن پہنکہ دھر میں کبھی کوئی چیز خود سے کک کی نہیں خود سے کک نہیں کی کبھی بھی نہیں کی نہیں بے گم نے کی سیمنٹ کو آپ نے جو ہے کیا ہوگا اپنی فیڈ بیک سے میں ضرور آگا کیجئے گا ہمارے ابھی آئی ڈی پر اپنا اور اپنے چانے والوں کا بہت سا خیار رکھے گا راجہ کامران کو دیجئے اجازت اللہ حافظ